نمشکار نیوزلیون بھارت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ابھی شیک سنہ آپ کے ساتھ زمین گھوٹالے میں کاروائی زمین کے گھوٹالوں سے جھارکھنڈ کی فائلیں بھرتی جا رہی ہیں اور یہ اتنی فائلیں ہوتی جا رہی ہیں جتنی زمین بھی لاسٹ میں نہیں بچے گی جھارکھنڈ کے پاس حالات بھائی آوہ ہیں قریب تین سو سے چار سو اکر زمین کے فرجی وارے کے آروپ میں کاکے کے زمین کے معاملے میں کاکے سیو جیک کمار رام پر چار شیٹ کی گئی لیکن اب نئے کھلا سے ہوئے ہیں ایک عدی وقتہ ہے سجیت کمار اور ایک زمین کے کاروباری ہے سنجیو پانڈے دونوں کے بیچ آپس میں منمٹا ہوا اور جو معاملہ کھل کر سامنے آیا وہ چوکانے والا معاملہ ہے دراصل پورے معاملے میں ایڈی کو مینج کرنے کی باتیں کھل کر سامنے آئی ہیں چھے سے سات کروڑ روپیوں کا لیندین ہوا ہے کہا کہ سیو جیک کمار رام نے تین کروڑ چالیس لاکھ روپے دیئے عدی وقتہ کو کیس مینج کرنے کے نام پہ کیا یہی کارن تھا کہ جیک کمار رام کی گرفتاری نہیں ہوئی سیدھے ان پہ چار شیٹ ہوا اور چار شیٹ کے بعد جیک کمار رام دیوا کر یہ سارے پرادکاری جو الجے ہوئے تھے اس معاملے میں انہوں نے زمانت لے لی ایک لاکھ روپے کے نیجی مچلکے پر ان کو زمانت بھی مل گئی لیکن معاملہ یہ گم بھیر ہو گیا کہ ان کو بچات کے لیے جو مینج کرنے کے نام پہ پیسے لیے گئے ہیں یہ پیسے جس نے لیے اس نے کس کو دیئے یا یہ پورا معاملہ فرجی والے کا ہے پہلے یہ ریپورٹ دیکھیں پھر کریں گے چرچہ اپنے سائیوگی سے بھی اور اپنے اتیتھیوں سے بھی کاکہ زمین گھوٹالے میں ایڈی نے ایک بار پھر بڑی کاروائی کی ہے ایڈی کو مینج کرنے کے نام پر وصولی کے ماملے میں کہ sushi نے راچی اور دھنباد میں ایک ساتھ چھاپے ماری کی رانچی کے پندرہ میں وکیل سجید کمار کے کاریالے پر ایڈی نے چھاپے ماری کی جبکہ حیثاغ میں زمین کاروباری سنجیب پانڈے کے ٹھکانوں پر چھاپا مارا گیا وہیں بریاتو کے رادے کرشن گارڈن میں بھی ایڈی نے کاروائی کی کانکے کے جمین گھوٹالے ماملے کی جاج کر رہے ایڈی کو منیج کرنے کے نام پر جس طرح سے فرجیوارہ اور بھشچچار کے ماملے سامنے آئے اس کے بعد سے ہی لگاتار ایڈی بھی ریس ہو جگئی ہے ان تمام لوگوں کے ٹھکانے پر پہنچی ہے جہاں پر ایڈی کے نام پر جو دعوے کیے جا رہے تھے انہی تب باتوں کو لے کے کھانگالا جا رہا ہے بتا جا رہا ہے کہ سجید کمار جو کہ ادیوکتہ ہیں ان کے ٹھکانے پر ابھی ایڈی کے ٹیم پہنچی ہے میرے ٹھیک سامنے ادیوکتہ کا جو کاریالے ہے جو کہ دینند ساہو کا یہ مکان ہے کرائیگ میں اس جگہ کو لے کر رکھا گیا تھا ان کا اپنا نیواز جو ہے وہ راتو میں موجود ہے ایڈی کو مینج کرنے کے نام پر وصولی کاروک ادیوکتہ سجید کمار پر پانچ کروڑ اکتر لاکھ تھگنے کاروک جمین کاروباری سنجیب پانڈے نے پندرہ اوپی میں درج کرائی پراتمی کی سنجیب پانڈے نے چھے اکٹوبر کو پندرہ اوپی میں درج کرائی اف آئی آر کانکے سیو نے دیئے تھے تین کروڑ چالیس لاکھ روپے اور ایک آئی فون دنباد کے ڈٹیو دیوکر دیوویدی دوارہ ایک کروڑ روپے دینے کا آرہ نامکم کے پورو سیو پربھات بھوشن دوارہ ایک کروڑ پانچ لاکھ دینے کا آرہ سنجیب پانڈے کا آرہ سجید کمار نے دیئے تھے چوان چیک اور گروی کے طور پر رکھا تھا سکورپیو ادھیبکتہ سجید کمار نے بھی سنجیب سمیت آرہ پ لگانے والے سبھی لوگوں پر درج کرائی پراتھمی کی ہتھیار کے بل پر اپہرن کرنے کا لگایا آرہ جبرن سہدے کاغج پر چھے کروڑ چالیس لاکھ روپے لینے کی بات لکھوانے کا آرہ گیارہ لاکھ روپے جبرن آن لائن ٹرانسپر کرانے کا بھی لگایا آرہ زمین کاروباری سنجیب پانڈے اور ادھیبکتہ سجید کمار دوارہ درج کرائی گئی ایف آئی آر کی جانچ چل رہی ہے اسی دوران ایڈی کے انٹری ہو گئی پندرہ تھانے میں درج ایف آئی آر کے آدھار پر ایڈی نے ایسی آر درج کر جانچ شروع کرتی ہے اسی کو لے کر ایڈی کی ٹیم نے دھنباد میں ڈٹیو دیوہ کر دیویدی کے جھاروڑے استطفلیٹ میں چھاپے ماری کی وہیں رانچی میں زمین کاروباری سنجیب پانڈے کے ساتھ تین سی او اور ادھیبکتہ سجید کمار کے ٹھکانوں پر چھاپا مارا سنجیب پانڈے کاکے زمین گھوٹالے میں گرفتار کملیش کے قریبی ہیں نیوز ایلیون بھارت کے لیے دھنباد سے بنتی کے ساتھ رانچی سے عمران اور شانواز اختر کی ریپورٹ تو جن کے یہاں چھاپے پڑھ رہے ہیں انہوں نے پہلے ہی جمانت لی ہے زمانت کانکے کے زمین گھوٹالے میں لیکن یہ نیا معاملہ آ گیا کہ مینج کرنے کے نام پر پیسوں کا کھیل ہوا ہے آخر یہ پیسے کہاں گئے اور پیسے اگر دیے گئے لیے گئے گرفتاریاں کیوں نہیں ہوئی ان پتہ دیکاریوں کی یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے کہ اگر یہ لوگ انوال تھے تو ان پر گرفتاریوں کا پروسیزر کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھتے ایک بار عمران کا رکھ کرتے ہیں عمران ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے عمران ہے اب آ رہا ہے کہ ادیوکتہ نے پیسے لیے تھے مینج کرنے کے لیے کیا ادیوکتہ اس انڈیکیٹ میں شامل ادیوکتہ کے اوپر تک اپروچ ہے یا پھر یہ صرف تھگی کا معاملہ ہے دیکھیں جس طرح سے یہاں پورا معاملہ پرکارس میں آیا کہ ایڈی کے نام پر جس طرح سے وکودی کا یہ جو کھیل چلا گیا جتنا دیوکتہ سوڈیت کمار جو ہے وہ قرموک محملکہ میں تھے حالانکہ سوڈیت کمار کو تقریباً سڑھے پانچ کرن روپیہ صدق پیسے دیے جانے کے دعوے ہیں وہ جو ہے وہ سنجیوک کمار پانڈے کے دوارہ کیا گیا ہے یہ پیسے کانکے کے موجودہ سیو جائے کمار رام اور نامکم کے پورو سیو پرباد بھوشن دھنباد کے ڈی ٹیو دیوکتہ درویدی سہیت انہیں لوگوں کے یہ پیسے تھے جنہوں نے ادھیبکتہ کو اس لیے پیسے دیے تھے تاکہ وہ رانچی کے کانکے تھانا انترگت جو ماملہ ہے جمین گھوٹالا کا جو ماملہ پتنے دنوں اینی کے دوارہ کاربائی کی گئی تھی جس میں کملیس کی جیل جیل جانا پڑا تھا اور اس پورے ماملے کو لے کر کے جس طرح کا کھیل کھیلا گیا تھا جس گھوٹالے سے بچنے کے لیے ان تمام لوگوں نے جمین کاروباریوں نے دیوکتہ کمار کو پیسے دیے پیسے دینے کے بعد یہ کہا گیا کہ ان تمام لوگوں کے نام جو ہیں وہ ہٹ جائیں گے اور تمام لوگ جو ہیں اس پورے ماملے سے بچ جائیں گے حالانکہ اس پورے ماملے میں تمام لوگوں کی کورششتی کی چار سیٹ میں کسی طرح کے نام جو ہیں وہ ان لوگوں کا نہ کر کے کسی اور کا آیا لیکن جب ایڈی نے اس پوری ماملے میں اپنی نسپکس طریقے سے منداری سے جاج کو پورا کیا تو تمام لوگوں کی جو کارسائلی تھی کارسائلی کو درساتے ہوئے پورٹ میں چارسٹ فائل کی گئے جس کے بعد تمام لوگوں کو بیل بھی لینا پڑا حالکہ اس ماملے کا کھلا تھا اسی چارسٹ کے بعد ہونا شروع ہوا اور تمام جو لوگیں جنہوں نے دیبکتہ کو پیسے دیئے تھے تقریباً پانچ یہ پیسے دیئے گئے تھے ان پیسوں کا جب مانگنے کے لیے جب ادیبکتہ کے پاس سی او کے لوگ پہنچے جبین کاروباری کے لوگ پہنچے تین لوگوں نے جو ادیبکتہ ہے اسے جبرن نہ صرف ڈرائیا دھمکایا بلکہ پیار سے بھی مانگنے کی کوشش کی گئی جب یہ سارے چیزیں بیواد بڑھتا چلا گیا تب دون ہی پہلے ادیبکتہ تھانے پہنچ کر کے سکایت درج کراتا ہے کہ جو موجودہ کان کے سی او ہیں نامکم کے پورو سی او دنباد کے موجودہ ڈیٹی او اور پورو سی او کے ساتھ ساتھ انے جمین کاروباری جو ہیں اس کے جبرن اپرہن کرتے ہیں اور اس کے ایک آنٹ سے پیسے ٹرانسفر کے جاتے ہیں تب تمام لوگوں کو لا کر کے جب پوشتاش کی جاتی ہے تمام لوگوں کو جب بلائی جاتا ہے جب دوسرے پکش کو بھی بلائی جاتا ہے تب یہ پورا ماملے کا کھلاتا ہوتا کیا کہ ہاں ڈیڈی کے نام پر ادیبکتہ نے جو پیسے لیے تھے اور آئی فون لیا تھا وہ یا پورا ماملہ کیا ہے اور کس طرح سے ادیبکتہ نے جو لوگ ہیں ان کو ایک طرح سے کہہ دکھ برمیت کرنے کا کام کیا یا پھر آپ اسے ہی میں آپ پروچ لگا کر کے کچھ کرنے کرسما کرنے کے فراک میں تھے یا پھر قسمت کو اجمار رہتا ہے دوسرے پر ادیبکتہ لیکن یہاں پورا ماملہ جب کھل گیا جب دونوں ہی پکشوں کے طرف سے رہنچی کے پندرہ اوپی میں فیار دلس کیے گئے اور اسی فیار کو آدھار بناتے ہوئے جہارکن کے آدھا درجن ٹکانوں پر پرباد بوشن کے ٹکانوں پر دیباکت درویدی کے ٹکانوں پر جو کہ ڈٹیوں ہیں دنباد رہنچی کے موجودہ کانکے کے ٹکانوں پر یا پھر دیبکتہ سجیت پرشاد ہیں کمار ہیں ان کے ٹکانے پر کریالے اور آواز دونوں ہی جگہوں پر جو ہے وہ کاروائے کی جاری ہے ان کے علاوہ جگنات پور کے جمین کاروباری جیس نے پندرہ اوپی میں فیار درس کی گئے تمام لوگوں کے یہاں ایڈی دھمک گئی اور ایڈی کے دوارہ جو ہے اس کوئے معاملے کی جانچ کرنی شروع کی جاری ہے کہ آخر یہاں جو معاملہ ہے یا جو دعوے ہیں ان کے آدھار کیا تھے کن کے سمپرک میں تھے یہ لوگ کون ان کو منز کرنے کے آسواسن دیا گیا تھا کن کے لوگوں کے سمپرک میں رہتے ہوئے ساکے کھیل رچا گیا تھا تمام چیزوں کو لے کر کے جو ہمارے کی جاری ہے لیکن سب سے بڑا سوال اب اسے یہ ہے جو نظر آ رہا ہے امران کی ایک زمین کاروباری ہے ایک سیو ہے تین سیو ہے پرانے ایک ایڈوکیٹ ہے کہیں نہ کہیں یہ جو زمین کاروباری ہے سنجیب پانڈے اس کا ایک سی آئی ہوتے تھے سوک کمار سنگھ اس کے ساتھ قریبی سمبند بتایا جا رہا ہے اور بھی کئی ان کے ساتھ سیو اور سی آئی کا سمبند ہے یہ جو آپ حرن اور جبرن کاغذات پر لکھوانے کا ماملہ ہے اور گیارہ لاکھ روپے ٹرانسپر کرانے کا ماملہ ہے یہ کیا ماملہ ہے کیا بندر مانٹ میں سنجیب پانڈے کو درکینار کیا گیا جس کے چلتے یہ ماملہ کھل گیا سنجیب پانڈے کو الگ کیا گیا یا سنجیب پانڈے جو ہیں وہ تین الگ سی او کے کارناموں کے ساتھ جوڑ کر کے اس نے بھی پیسے دے کر کے جو پیسے ان کو جب لگنے لگا کے ڈوب رہا ہے تب جا کر کے یہ چونکہ سی او تھے ادھیکاری ہیں ادھیکاری کھل کر کے سڑک پر لڑائی جھگڑے یا پھر اپنی دبنگائی دکھائیں گے نہیں ان کا مادھیم ہوگا ان کے مادھیموں کے دوران جو ہے ان سارے چیزیں ہوئی ہوں گے لیکن جو باتیں کھل کر کے سامنے آئے جس نے بیل لیا جمین گھٹیالے ماملے میں جن پر جہاں چل رہے تھے وہ بھی مانتے ہیں کہ اس پورے ماملے میں وہ دوسی ہے ساید یہی وجہ ہے اس پورے ماملے کو مینج کرنا چاہ رہے تھے رکم چاہے جو بھی ہو کڑوڑوں میں کیوں نہ ہو رکم مینج کرنے کے لیے یہ تمام جو لوگ ہیں وہ آگے آنے لگے اور اپنے اوپر آنے لگے آروب کو ختم کرانے کو لگ کر کے ہر سمبھو پریاز کرنے لگے جن کا مادھیم چاہے وہ صحیح ہو یا پھر غلط ہو یا پھر فرضی ہو یا پھر دھوکے باجی طریقے سے ہو یا جس 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 راستے سے ان لوگوں کو اپنی انٹری کرنی تھی اس انٹری کا پریاز کرنے لگے حالان کہ آپ جب انٹری ایڈی کے بھی اس دوبارہ اس پورے ماملے میں انٹری ہو گئی تب اسے ایک صاف طور سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان تمام سی او چاہے وہ رانچی کے کاکے سی او ہو نامکم کے پورو سی او ہو دنماد کے ڈی ٹی او ہو ان تمام لوگوں پر جو ہیں آنے والے دنوں میں گاج گر سکتے ہیں کاربائی کی جا سکتی ہے آج ایڈی نے برنے ہی چھاپے مارک کی ہے اور ان تمام لوگوں کے ٹھکانے پر دستویجوں کو کھنگالا جارہا کئی ڈیجیٹل ڈوکومنٹس کھنگالے جارہے ہیں کئی ڈیجیٹل ڈوکومنٹس کھنگالے جارہے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں کئی لوگوں سے پوچھتاش کیا جائے گا اور آنے والے دنوں میں کئی لوگوں کو نئے سمبن بھی کیا جائیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں نے کسی نہ کسی لوگوں کے گرفتاری اس پورے ماملے میں سمباؤ ہے چاہے وہ جمین گھوٹالے سے جوڑ کر کے ہو یا پھر ایڈی کے نام پہ جو کیس منیج کرنے کو لے کر کے جو کھیل کھیلا گیا جو ساجی سے رچی گئی اس پورے ماملے پر جو ہے وہ گرتاریا سمباؤ ہے سمباؤنا یہ بھی جتائی جارہی ہے کہ جس طرح سے دیوکتہ اپنے کریالے پر موجود نہیں تھے ان کے کریالے کو ایڈی کے دوارہ جو ہے کھلوا کر کے جانش کی جارہی ہے گھر پر ان کے جو ہے دیوکتہ موجود نہیں ہے تو اسے من تمام چیزوں پر جو ہے دیوکتہ پر گاج گر سکتا ہے ان کے ساتھ ساتھ تینوں سی او موجودہ جو دھنبات ڈیٹیو ہیں وہ بھی اس پورے ماملے پر رڈار پر ہیں اور جمین کاروباری اور جو ایسے لوگ جو اس پورے ماملے میں کہیں کہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پیسے کے بندربارٹ کرنے میں یا پیسے کے سکھیل کرنے میں سامل رہے ہیں بلکل امران کہیں نے کہیں روپیوں کی کھل کر بندربارٹ ہوئی ہے یہ تو تیہ ہے کہ چھے سے سات کروڑ روپیوں کا ٹرانجیکسن ہوا ہے اب ایڈی کو مینج کرنے کے نام پہ یہ پیسے ادھی وقتہ نے لیے سنجیو پانڈے بیچ میں اس میں لائن اپ کرانے میں رہے اور جب چار شیٹڈ ہو گئے سب ہی تو ہو سکتا ہے پیسوں کو لے کے پھر مانگا بانگی شروع ہوئی کہ پیسے بھی دے دیے اور کچھ مینج بھی نہیں ہوا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گرفتاری نہیں ہونے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہوگا کہ آپ کی گرفتاری نہیں ہو رہی ہے سیدھے چار شیٹ ہو رہا ہے اور زمانت بھی مل گئی ہے تو کئی سارے معاملے ہیں جن کو لے کے اب ایڈی کو جاج کرنا ہوگا کیونکہ کہیں نہ کہیں ایڈی کی چھوی پر بھی سوال اٹھ گئے ہیں ایڈی ادھیکاریوں کی چھوی پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں بہت دھنیوہ دمران توام جانکاریوں کے لیے توام پوری جانکاری کے لیے آپ کا تو مزہ دیکھئے جھارکھنڈ کا یہ جھارکھنڈ ہے پہلے سیوہ صاحب جم کر مزے مارتے ہیں انچل میں دیڑ سو سے دو سو اکڑ تین سو اکڑ کاکے کی زمین پر جو حیرہ فیری ہوتی ہے اس کے کھلاسے کے باوجود آس تک کاکے کے بہت سارے انچلوں میں جاچ نہیں ہوئی یہ کاکے انچل کے بہت سارے موجہ میں بہت سارے گاؤں میں جاچ نہیں ہوئی یہ لوگ شکایت کروا رہے ہیں بڑی بڑی بونڈریہ دیکھئے گا آپ جیسے نگڑی سے آگے پڑھئے گا آپ کو دائیں بائیں میں بہت بڑی بڑی چار دیواریاں دیکھیں گی بڑے بڑے زمین مافیاؤں کا نام دیکھے گا کئی بڑے فرم کا نام آئے گا جو لوگ یہاں پر فائنانس کا بینکنگ کا کام کرتے ہیں ان کے نام سامنے آئیں گے لیکن سچا یہ ہے کہ جاچ ہو ہی نہیں رہی ہے کہیں ایڈی نے جتنی جاچ کی بس اتنی جاچ ہوئی بھو راجس و بیبھاگ الگ سے کوئی جاچ نہیں کر رہا آدیواسیوں کی زمین لوٹی جا رہی ہے صاحب سرینڈر ڈیڈ دکھاتے ہوئے فرجیوارہ ہو رہا ہے اور ایڈی کاروائی کر رہی ہے سرکار کو بھی اس کو گمبیرتا سے لینا چاہیے کہ کم سے کم کاکے انچل میں تو ویسے جاچ بٹھائے کئی نام تو ہم کھلاسہ کر دیں گے کہ کون لوگ وہاں پر کس طریقے سے بے ترتیب طریقے سے آدیواسیوں کی زمینوں کو لوٹ رہے ہیں رکھ کرتے ہیں ہتیتھیوں کا ایک بار سواگت کرتے ہیں ہمارا ساتھ آدیواسی نے آجی ترکی صاحب ہے جس سواگت ہے آپ کا دھرمندر شکلہ صاحب ہمارا ساتھ ہے بی جے پی سے شکلہ جس سواگت ہے آپ کا پہلے آجی ترکی صاحب کے پاس چلتے ہیں آجی ترکی صاحب معاملہ نیا نہیں ہے آپ بھی جانکار ہیں خاصے پرانے جانکار ہیں کس طریقے سے آدیواسیوں کی زمین کا کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے ان کو گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے اگر بسیس طور پر کاکے انچل کی بات کریں تو ای ڈی کی چارشیٹ کے بعد یہ تو کھلاسہ ہو گیا ہے کہ کاکے میں دو سو سے تین سو اکڑ زمین کا کھیلا ہوا ہے انچل کاریالے کو ملا کر پور سی او ورطمان سی او اور اس کے پہلے کے بھی کئی پتہ آدھیکاریوں کو ملا کر جو نئے کھیل سامنے آئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کسوہ جب شیخر کسوہ گرفتار ہوا تھا تو یہ جانکاریاں ملی تھی کہ کلکتہ میں سرینڈر دکھایا جاتا ہے ڈیڈ کا وہاں ڈیڈ بنوایا جاتا ہے اور رانچی میں اس کی کہیں انٹری نہیں ہوتی لیکن زمین خرید بے چھوتی ہے موٹیسن ہو جاتا ہے اب گمبیرتہ دیکھئے کہ آدیواسیوں کی زمین کو دکھایا جاتا ہے کی پچپن چھپن میں زمیندار کو زمین واپس کر دیا جبکہ ورطمان سمیں تک آدیواسی ہی زمین پر کابیج ہے اس پر کھیتی کرتے ہیں ان کے نام سے رسید کٹتا ہے لیکن اچانک سال دو سال کے بھیتر بھیتر رسید دوسرے کا کٹ جاتا ہے ڈبل جمع بندی ہوتی ہے دوسرے کا کٹنا سروع ہوتا ہے آدیواسیوں کی زمین پر چڑھ کے مینج لے لیتے ہیں یہ زمین دلال ادھیکاریوں پد ادھیکاریوں کے ساتھ مل کر اور پھر اسی آدیواسی کو زمین سے باہر کر دیتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ آدیواسیوں کے نتہ ہی تیتی ہیں آواز بلند کرتے ہیں سر دیکھیں سب سے پہلی بات جس طرح سے جھارکھن میں کھیلا ہوا زمین کا یہ کہہ تو جب جھارکھن الگ ہوا بیہار سے اس کے بعد سے جو کھیلا ہوا لنبے سمیت تک ابھی تک کہہ تو جھارکھن میں کھیلا ہوئی رہا ہے یہ صحیح آپ نے کہا کہ سلینڈر ڈیٹ دکھا کر کے 64-65 کا سلینڈر ڈیٹ دکھا کر کے آدیواسی کو جمین ہڑپا جا رہا ہے چاہو جمین سماجیک ہو دھارمیک ہو یا پھر رہیتی جمین ہو یہ سب ہی طرح کا جمین پر ہم نے دیکھا ہے بہت جگہ لڑائے بھی لڑی ہے بہت جگہ ہم نے خود جا کے جمینوں کو بونڈری وال کو دہانے کا کام بھی کیا ہے جب جب جس طرح کا ہم لوگ کا موقع ملا ہے ہم نے اس پر آکرمن کا روپ لیا ہے جمین کو واپس کر کے پورا ہم لوگیں آدھیباسی کو دینے کا کام کیا ہے اور ابھی میں یہ بتا دنا چاہتا ہوں کہ ورطمان میں جتنے بھی سی او ہے چاہیے سرکار ہو چاہ آگلے آنے والی سرکار ہو جب سے جھارکہ نالگ ہوئا تب سے میں سی او کے بات بتانا چاہتا ہوں آپ جائیے کہ جب سی او کے پاس اپنے آویدان لے کر کے ایک آم آویدان جو جنمین ہو پیپر جس کا آدھار مطلب کا ہے جس کا رشتی ہو گئے موٹسن کرانا اس کا پیپر لوگ کریں گے نہیں جو پھرزی وارا وہ کام کرتے ہیں جو پیسے ٹیبل کے نجس دیتے ہیں ایسے لوگ کئی لوگ بہت جلدی اور دھرلے سے کام کرتے ہیں جس کے ملی بھگات ہوتا ہے میں اس راج کے مانی مکمنتر مانسرنج مانگ کرنا چاہوں گا جو بھی دوسی ہے کانونی کاروائی ہونے چاہیے دھروندر جی مجھے ایک بات بتائی آپ اگر زمین کے پھرزی وارے کا معاملہ سامنے آیا ہے راجیے کے سی او کے اوپر چانسیٹ ہو گئے ہیں کئی انچنوں کے سی او کے اوپر یہ تہہ جمین دلالوں کے ساتھ ان سی او کا ان پتادی کاریوں کی سانڈ گاٹ ہے ان کا گھر دیکھ لیجئے صاحب ان کی زمینیں سمپتی دیکھ لیجئے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی لیکن کاروائی ایڈی کرے گی راجے سرکار کی ایسی بی ہے سی آئی ڈی ہے کاروائی کیوں نہیں کر رہی ہے بھو راجے سو بھی بھاگ ہے کاکے میں زمین گھوٹالے کا کھلاسہ ہو چکا ہے بھو راجے سو بھاگ آدیش کیوں نہیں دے رہا کہ کاکے انچل میں جتنے بھی آدیواسیوں کی زمین کے سرینڈر دستہ بیچ کے ہیں آپ بکرو گھوٹ جائیے صاحب بکرو میں ساردہ گلوبل اسکول کے سامنے جو بڑی بڑی سو سائٹیز ہیں سب سرینڈر زمین پر بنائی ہوئی ہیں آپ نگڑی گھوٹ جائیے آپ بکرو سے آگے چھوڑک چلیے آپ بارو گھوٹ جائیے ہر جگہ سرینڈر زمین کا کھلا ہے انچل بھی سویا ہوا ہے ویباگ بھی سویا ہوا ہے کون جاؤچ کرے گا سر بلکل عویسیق جی آپ نے کہا کہ ایڈی نہیں ہوتی اور ایڈی کروائی نہیں کرتی تو آپ آج اس مہیٹر پہ ہم لوگ ڈیبیٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے جمین دلالوں کا اور جو یہ سرکار سی او کو سرکل اوفیسر کو کلیکشن اوفیسر بنا کے بیٹھائی ہوئے ہیں جو یہ لوگ کا سرکار کے ساتھ نیکسس ہے اور بھو راجسو بھی بھاگے اس طرح سے سانت بیٹھے ہوئے ہیں یہ پورا ایک گھول مال ہے نیکسس ہے جب تک یہ سرکار رہے گی تب تک آدیوازی کو جمین اسی طرح سے ہوتے رہے گا چھناتے رہے گا تو سرکار رہے گی چھنایے گی تو دوسری سرکار ویپاکچ کو بھی تو آواز اٹھانی چاہیے آپ لوگ بھی تو مون ہوتے ہیں نہیں نہیں آواز اٹھا رہا ہے ہم لوگ دیکھیں گے بھارتی جنتہ پاٹی کے یو آ مورچہ نے پچھلے منتھ میں پرتیک بلوک میں تالہ بندی کا کارکرم کیے ہم لوگ کو جیسے ہی پتا چل رہا تھا کہ وہاں گھپلا ہو رہا ہے آدیوازیوں کے جمین کے ساتھ یا گریب کے جمین کے ساتھ ہو رہا ہے ہم لوگ بلوک میں تالہ مارنے کا کام کیے بیرو دھمارچ کیے ہم لوگ اس میں ہم لوگ تمام نتاؤں پر کیس بھی ہوا بلوک میں تالہ مارنے کا کام کیے کبر بھی کیے ہوں گے ہم لوگ تالہ مارے سرکل اوفیسر میں ہر ایک مطلب پانچ سو کچھ بلوک میں ہم لوگ تالہ بندی کا کارکرم کیے تالہ لگائے لیکن یہ سرکار ہے کہ جو نہیں رہنگتا ہے بھو راجسو بھی بھاگ ہے صاحب بھو راجسو بھی بھاگ ہے بھو راجسو بھی بھاگ ہے اسی بھی بھی ہے اسی بھی انہی کے پاس ہے نا لگاتے اسی بھی کو اور دودھ پانی ہو تالہ پھر جو سی او کے پاس ایڈی کو جانا پڑ رہا ہے یہی اسی بھی لگا کے ان کے پرمان ساکھ یہ کرتے اور ان کے آج اسی بھی یہ بھی دیتے ابھی تو نیای موڈل کا ایک پرتik بن اور پرمانیت ہونے کے بعد ان کے آج سی بھی پہنچا دیتے اور ان کے جو آوید سمپتی ہے چاہے وہ ادھی وقت ہوں جمین ڈالال ہو کو کوئی بھی آفیسر ہو ان کی سمپتی کا کھرکی کرتے سرکار نہیں کر سکتی ہے کیا تو سرکار تو اس میں سے حصے داری ہے ایک پارٹنر ہے جو آپ گھول مال دیکھ رہے ہیں اس کا ایک پارٹنر سرکار ہے تو کس امید کر رہے ہیں اور یاد ایڈی اس پہ کروائی کرے گی تو یہ سرکار بولیں گے ہمد جی بولیں گے کہ ایڈی ہم کو گیرانا چاہتی ہے سرکار کام نہیں کرنے چلی ہمار ساتھ کانگرس سے امبو جی آواز مل رہی ہے سواغت ہے آپ کا امبو جی بات آج ایڈی ریڈ کی ہو رہی ہے رانچی دنباد دونوں جگہ ایڈی کے چھاپ ماری چل رہی ہے دو سی ایڈی سی ایڈی ورطمان سی ایک دی ایو چھاپ ماری چل رہی ہے زمین گھوٹالے کا کھلاسہ ہو چکا چار شیٹ ہو چکا سی ایو ستر کے پتہ ادھکاری کا نام آ چکا ہے چار شیٹ اپ رہی ہے اور اب کھلاسہ ہوتا ہے کہ ایڈی کو مینج کرنے کے لیے چھے کروز سے اوپر پیسو کا لین دن کیا گیا باوجود اس کے سبھی سی ادھکاری کو چار شیٹ بنایا گیا لیکن سوال یہ خر کسوا کملیش کمار جیسے بڑے نام کی گرفتاریاں ہوئی باوجود اس کے کاکے اینچل میں بھی ابھی تک بھو راج سو ویبھاگ کی طرف سے کسی طریقے کے جانچ کا آدیش نہیں دیا گیا ہے اب حالات یہ ہے کہ آدیواسیوں کا سرکار سے اور ویبھاگ سے ویسوا آدیواسی ایڈی آفیس جا رہے اپنے دستا ویج جمع کر رہے دیکھ جو جانچ ایڈی اور اینج ایجنسیا کر رہی ہے اس سرکار کے سارے پر جار خند سرکار کو اصطر کرنے کی ساجیس ہے بات رہ گئی کی جن پدادھکاریوں کے پاس بینامی سپتی برامت ہو رہے ہیں جن پدادھکاریوں کے اوپر جانچ چل رہا ہے ان تمام پدادھکاریوں کا پوشن برسوں سے بھاجپا کرتے آ رہی ہے یہ سارے پدادھکاری بھاجپا minded ہیں اور یہاں انڈیا اگر بندھن کی سرکار جھارکن مکتی کرنا جانچ ایجنسیوں کا کرتب ہے ان تمام پدادھکاریوں کے اوپر جانچ ہو رہی ہے اگر ستتہ ہے تو اس کی حتیشہ جانچ ہونی چاہیے لیکن میرا ماننا ہے کہ ان پدادھکاریوں کے پاس بینامی سمپتی برامت ہو رہے ہیں یہ سب بھاجپا دورہ پوشت پدادھکاری ہیں بھاجپا دورہ پوشت بتاتا ہوں جن کمار رام صاحب کانک ان چل مانا جاتا ہے دیو کر دیو دیو دھن بات کے بنائے گئے ہیں آپ کی سرکار میں بنایا گیا ہے پوشت بھاجپا سے ہو بھاجپا کام کر رہے ہیں جنت کی شیوہ کرنے میں کتا ہی کر رہے ہیں گز خوری تو بات کبھی سے ہے ایکن میں بالو زمین مٹی کوئلا سب بیچا جا رہا ہے